اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بہت بہت ہی مزیدار کھٹے مٹے آلو چینے اور آج ہم اسے بہت ہی ایزلی طریقے سے بنائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو اب ہم اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں وان اوور تھری کپ یہاں پہ میں نے ٹوائٹر لیے ہیں اس کے اندر سے میں نے بیز نکال لیے تھے اور اسے چوب کر لیا ہے یہاں پہ پیاز میں نے لیا ہے ایک کپ پیازوں کو بھی میں نے چوب کر کے پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ اس کی کرواحت نکل جائے بنگو بھی یہاں پہ میں نے لیے ہے وان کپ اسے میں نے شرڈ کر لیا ہے یہ بہت ہی زیادہ بھری اک ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کٹی اگر نہیں لیے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ اس کے اندر میں نے ہڑے دنیا اور پدینے کی چھٹنی آٹ کی تھی ہر دنیا ہے لیں گتھی اور ایگٹی پدین علیوں سے مشکلے نہیں کیا پھر آیا ہم نے آام کیا املکا کا بیٹھ آیا ہے میں میکنے لوڈیا تھا اور اسے بھگوڑ کر میں نے بھگوڑیا تھا آپ اس شام کے مرن debts اور صوبیہ دیکھ لیں یا آپ olduğu ان کیا سیچار بھینڈے کی تو کھنٹے کیا بھگوڑکی لیا ہے آلو میں نے یہاں پہ وائل کر لیے تھے وہ میں لیا ہے ایک اپ چینہ یہاں پہ میں نے بوائل کر لیے تھے ان کو سوڈا نہیں لگا ہوا رات کو میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور صبح میں نے بوائل کر لیے ہیں ڈیٹ کپ یہاں پہ میں نے چنے لیے ہیں نمک ہم یوز کریں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ چنے کس طریقے سے گلے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ کے بھی گلے ہونے چاہیے تو اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے چنے میں ایک کروں گی اس کے اندر ہاف ہم ابھی ایٹ کریں گے ہاف بعد میں ایٹ کریں گے آلو ایٹ کروں گی جو بھی ہمارے انگریڈنٹس تھے ہم اسی طریقے سے ہاف ابھی ایٹ کریں گے ہاف بعد میں ایٹ کریں گے ٹوماتر ایٹ کر دوں گی ٹوماتر آپ کو اگر پسند ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں پسند تو سکپ بھی کر سکتے ہیں پیاز ایٹ کر لوں گی پیاز آپ نے اچھے طریقے سے دھولینے ہیں تاکہ اس کی کرواہت نکل جائے بند کو بھی ایٹ کروں گی سلات مجھے بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو بھی زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے دہیں ایٹ کروں گی اس کے اوپر دہیں اور املی کا پلپس میں ایٹ کر دوں گی ہاف میں بھی ایٹ کروں گی ہاف بعد میں ایٹ کر دوں گی یہ سارے انگریڈنس ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دوسرا بلا پروسس پہ ہم اسی طریقے سے کریں گے سارے انگریڈینٹس اسی طریقے سے آئٹ کریں گے جیسے ہم نے پہلے آئٹ کیے تھے ویڈیو یہاں پہ میں نے فاس موٹ پہ کر دیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو چائٹ مسالہ اس کے اوپر میں آئٹ کروں گی آپ کو جتنا پسند ہے آپ اس کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آئٹ کر سکتے ہیں ہڑی مرچے یہاں پہ میں نے کٹ لی تھی وہ اس کے اوپر آئٹ کر دی ہے تو یہاں پہ ہمارے آلو چینے جو ہیں وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل پہ کمنٹ بھی دیجئے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ